گزشتہ دنوں پاکستان کے ایک بہتی موتبر انگریزی اخبار ڈان میں ایک آرٹیکل شائع ہوا جس کے مطابق بتایا جاتا ہے کہ پاکستان میں ایران سے اسمگل ہو کر آنے والا تیل جو کہ ایک کروڑ لیٹر ہے اس سے قومی خزانے کو سالانہ دو سو پچیس ارب روپے کا نقصان ہو رہا ہے اور یہ تیل جو اسمگل ہو کر آرہا ہے یہ زمینی اور سمندری راستے آرہا ہے اچھا حیران کون بات یہ ہے کہ اس اسمگلنگ میں ملوث لوگ نہ ہی بلڈی سیویلین ہیں اور نہ ہی نامعلوم ہیں اور مزے کی بات یہ کہ انہوں نے سلمانی ٹوپی بھی نہیں پہن رکھی اور کمال بات تو یہ ہے کہ اس رپورٹ میں کسی چیز کو چھپایا نہیں گیا نام کے ساتھ منصب کے ساتھ ان تمام کی تفصیلات اس اخبار میں شائع ہوئی ہیں لیکن چوبیس کروڑ عوام آج بھی منتظر ہے کہ میڈیا کے کسی چینل پر کسی دانشور نے کسی مفقر نے اس پہ نہ ہی تفسرہ کرنے کی زہمت کی اور نہ ہی ابھی تک تزیہ نگاروں کی ایک فوج جو ہمیشہ سے میڈیا پر موجود رہتی تھی وہ بھی خاموش ہیں جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ اظہار رائی کی آزادی یہاں آ کر سلب کر لی جاتی ہے